اسلام علیکم فرینڈز آج ہم آپ کے ساتھ رشیان سیرک کی ریسپی شیئر کرنے جارے ہیں اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں ہیرہ ایک کپ مایونیز آدھا کپ کریم آدھا کپ بوائل چکن ہاف کپ شیملا میرچ مطر گاجر سیپ کوکٹل سوک کوکٹل نمک ہنی اور ہم اب ان چیزوں کو باری باری سب کو مکس کرتے جائیں گے سب سے پہلے ہم اس میں پریش پریون ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں مایونیز آدھا کپ جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اب اس میں بلیک پیپر یعنی کالی مرچ ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں نمک جو ہے وہ ہاف ٹی سپون یا ایس ٹو ٹیس بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد چینی فور ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو تاکہ ہماری ساری چیزیں اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں جی فرینڈز یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کے بعد ہم باقی چیزیں اس میں ایڈ کرتے جائیں گے جیسے شیملہ میرچ آدھا کپ بوائر جو مطر ہیں وہ بھی آدھا کپ اس میں ہم ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم جو ایپل ہے وہ پورا کپ ہے جو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ ساری جو چیزیں ہیں جو ہم پہلے ڈال چکے ہیں وہ یک جان ہو جائیں اس کے بعد ہم باقی چیزیں اس میں ایڈ کریں گے جی فرینڈز یہ اتنا مشکل نہیں ہے آپ ایزلی اسے آرام سے جب سمیں ہمان آئیں تو بنا تکتے ہیں اب ہم باقی چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہیں اس میں بوائر جو گاجرے ہم نے ایک اپ لیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد فروت کوکٹیل ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ اونلی پائن ایپل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس وہ بوائر چکن ہے اس میں سے ہاف ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے طرح سے ہاف ہم رکھ لیں گے اس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ کھیرہ بھی ایڈ کریں گے اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرتے ہیں جی فرینڈز یہ تقریباً اب مکس ہو چکے ساری چیز ہیں اور ہم اس کے اوپر گانشین کے لیے اینڈ پہ ہم اس کے اوپر جو ہمارا چکن بچ گیا تھا وہ اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے اور ہماری جو رشین سیلڈ کی ریسپی ہے وہ بالکل تیار ہے اور ماشاءاللہ سے اس کی بہت ہی اچھی لکھ آ رہی ہے اس کو آپ جھٹ پر ریڈی کر سکتے ہیں اور اچھے سے سرک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند رہی تو اسے لائک اور شیئر کیجئے ہماری چیزیں